مفصل استدال اپنی جگہ یہ مجھے تعجب ہوتا ہے جو مخلوق کو دیکھتا ہے خالق قائم کارگاہ اب یہاں سے ایک علمی بحث ہے کہ جیسے تم دیکھ رہے ہو جیسے پہچانو یہ مخلوق ہے یا نہیں ہے اب کائنات کا مطالعہ کرنے والے مجھے بتائیں کہ کائنات مصنوع ہے یا لا مصنوع مجھور ہوں پوری ٹیکنیکل بحث تو نہیں ہو سکتا یہ کائنات جو ہم دیکھتے ہیں مصنوع ہے یا لا مصنوع مخلوق ہے یا لا مخلوق چیز کی پراپرٹیز اور کریکٹویسٹکس کو دیکھیں غور سے تجزیہ کریں آزادی سے تجزیہ کریں تحلیل کریں دیکھیں کوئی چیز جو آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ ہے کیا بھائی آپ کے میز پر کوئی آپ کو دعوت دے اور کھانے کی میز پر گوشت اور سبلی یوں ہی لاکے رکھ دے وہ کہیں بشم اللہ تناول فرمائیے تو آپ کیا کریں گے آپ کہیں گے بھائی اب وہ پتھروں کا زمانہ واقعی نہیں ہے وہ گزر چکا وہ پتھروں کے زمانے کے لوگ بھی گوشت کو کم سے کم بھون کے کھاتے تھے ایسے نہیں کھاتے تھے اس زمانے کے لوگ بھون کے کھاتے تھے اس زمانے کے تو کچھا ہی کھاتے تھے آپ سے زیادہ کسے تجربہ ہوگا آپ سے کہہ رہا ہوں آپ جو میرے مخاطب ہیں براہ راس آپ سے زیادہ کسے تجربہ ہوگا کیسا کچھا گوشت کھایا جا رہا ہے کیسا خون پیا جا رہا ہے جو چیز سامنے آتی ہے وہ نظر آ جاتی ہے کہ پختہ ہے کہ نہ پختہ ہے پکی ہوئی ہے کہ پکی ہوئی نہیں ہے کچھی ہے یا پکی ہوئی ہے پکا ہوا کھانا ہو بہت لذیز کھانا آپ کے سامنے کوئی رکھ دے آپ کھائیں اس کا کہہیں بھئی ما شاہ اللہ بہت املا پکا ہوا ہے بھئی آپ کا بہرچی کونھیں اور وہ جب کہیں کہ کوئی بہرچی وہ کیا کہانا کوئی بہرچی کبھی کھانا کیسے بنا تھا نہیں بنا بنایا تھا کسی نے نہیں بنایا اسے تو آپ کہیں گے یہ ممکن نہیں ہے عاقل باور نہیں کر سکتی یہ چیز مصنوع ہے لا مصنوع نہیں ہے اس کی کیریکٹریسٹکس بتاتی ہیں کہ بنائی گئی ہے بنی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ بنائی نہیں گئی اس پوری کائنات پر اگر آپ غور فرمائیں تو اس کا ذرہ ذرہ پکارتا ہے زبان حال سے گواہی دیتا ہے کہ ہم بنائے گئے ہیں خود سے نہیں بن گئے اور جب آپ اس نتیجے تک پہنچ جائیں کہاں یہ بنائی گئی ہے تو آپ بنانے والے کا انکار نہیں کر سکتے اتنے شکوا کر سکتے ہیں وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا نظر کیوں نہیں آتا کہاں ہے کہاں نہیں ہے یہ جستجو کرنے کا حق ہے انکار کا حق نہیں ہے اس نے آپ کو بنا کے خود کو چھپایا ہی اس لیے ہے تاکہ انکار نہ کرو اور جستجو کا سفر جاری رکھو ایک صالے بات پہل دیارا انکار نہ کرو جس تجو کا سفر جاری ہے انکار کرنا جہالت ہے جس تجو کا سفر جاری رکھنا انسانیت اور حقیقت طلبی اور حق طلبی کی دلیل ہیں جس تجو کا سفر جاری ہے اور اسی لئے کا علمی طور پر بھی اور عملی طور پر علمی طور پر بھی عملی طور اب موقع نہیں ہے کہ میں اگلی آیت کو اس وقت کوٹ کروں اور اس کی تشریح کروں لیکن ایک مثال کو اور ذرا سا واضح کر دوں یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ممکن نہیں ہے کہ انسان خدا کا انکار کر سکے اور یہی مولا کائنات کا جمعہ کہ تاجب ہے مجھے کہ انسان مخلوق کو دیکھتا ہے وہ خالد کا انکار کرتا ہے آپ کسی پارک سے گزر رہے ہیں اب ایک بزرگ صاحب کوئی بزرگ سال انسان کوئی چالیس برس کاؤں پچاس برس کاؤں اسی برس کاؤں سو برس کاؤں کوئی بیٹھا ہوا کیے آپ کچھ توجہ نہیں کریں گے کچھ توجہ نہیں کریں گے گزر جائیں گے لیکن اگر کوئی بچہ بیٹھا ہوا بچہ پڑا ہوا تو قدم ٹھٹھر جائیں گے ٹھہر جائیں گے اگر بچہ بولنے کے قابل ہیں تو پوچھیں گے تمہارے باپ کو ہیں تمہارا باپ تمہارا کارجین کو ہیں تم یہاں تنہ کیوں ہوگا پوچھیں گے انسانیت کا بڑے کو دیکھ کے کوئی نہیں پوچھتا کہ بچہ بھی ہے یا نہیں تمہارے پاس بچے کو دیکھ کے مجبور ہے پوچھنے پر کہ باپ ہے یا نہیں تمہارا باپ کہاں ہے تمہارا یہ تو کوئی پوچھیں نہیں سکتا باپ ہے یا نہیں تمہارا باپ کہاں ہیں تمہارا ماں باپ کہاں ہیں تمہارے یہی صورت اس کائنات کی ہے جب ہم اس کائنات پر غور کرتے ہیں تو یہ مخلوق نظر آتی ہے مخلوق جب پہچان لیا یہ مخلوق ہے تو خالق کا انکار ممکن نہیں ہے جستجو لازمی ہے جستجو لازم ہے جستجو کیجئے اور جب جستجو کریں گے تو مجبور ہیں علمی تقاضی یہ ہے کہ ہر اس فرد کے پاس جائیں جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ ہم خدا تک پہنچا سکتے ہیں اور اس کا ڈامن پکڑ کے بیٹھ جائیں جو خدا تک پہنچاتے ہیں آج ہم محمد کا ڈامن اس لیے پکڑے ہمیں ہیں کہ محمد نے ہمیں اس طرح خدا تک پہنچایا کہ اب قیامت تک خدا کا انکار ممکن نہیں ہے اس طرح خدا تک پہنچا دیا ہے محمد عربی نے اس طرح پہنچایا ہے کہ اس کے بعد نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہی خدا کو ضرورت باقی نہیں رہی کہ کوئی اور پہچنوانے والا بھیجے آدم کو بھیجا پھر ضرورت محسوس ہوئی نوح کو بھیجا نوح کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کس کو ضرورت محسوس ہوئی خدا کو نبیوں کا سلسلہ جائے ابراہیم کو بھیجا موسیٰ کو بھیجا عیسیٰ کو بھیجا جب محمد کو بھیجنی انہوں نے ایسا کام کیا اب ضرورت ہی نہیں رہی خالق کو کہ کسی اور کو بھیجے کہ جاؤ مجھے پہچنواؤ اس لیے کہ اس طرح اس طرح محمد عربی نے توحیق کا پیغام پہنچایا کہ آغوش محمد میں